السلام علیکم میٹسین انٹی ایس ٹریکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم کلاس 6 ایکسرسائز نمبر 8.3 سالپ کریں گے قویسٹن نمبر 1 سے لے کر قویسٹن نمبر 3 تک ہم پہلے ہی پارٹ میں کر چکے ہیں تو پارٹ 2 میں ہم یہاں پر قویسٹن 4 سے لے کر قویسٹن نمبر 8 تک سارے پارٹس سالپ کریں گے قویسٹن نمبر 4 ہے ہمارے پاس find the altitude of the triangular field ایک ٹرائنگل ہے اس کا آپ نے height altitude height کو کہتے ہیں height نکالنا ہے height area اگر اس کا رقبہ ہے 944 سنٹی میٹر سکویر ہے مربع سکویر ہے یعنی base اس کا جو ہے وہ جو قائدہ ہے اس کا وہ 104 سنٹی میٹر ہے تو چلو solution کی طرف چلتے ہیں وہ detail سے اس کو سالپ کرتے ہیں اس exercise اس کو جو اس کے remaining questions ہیں تو question نمبر 4 میں ہمارے پاس اس کا جو رقبہ ہے یہاں پر مطلب آپ یہ سارا آپ کے پاس area ہوتا ہے یہ آپ کے پاس جو given ہے وہ ہے 944 سنٹی میٹر سکویر یہ اس کا اور یہ جو h ہے یہ جو بلندی یہاں پر آپ اس کو find out کرنا ہے اور اس کا جو base ہے وہ 104 سنٹی میٹر ہے تو یہاں پر آپ کے پاس آپ نے لکھنا ہے جو base ہے آپ کے پاس وہ ہے 104 سنٹی میٹر جبکہ آپ کے پاس جو area ہے area of the triangle triangle triangular field 946 سنٹی میٹر سکویر ہے اور h آپ نے find out کرنا ہے بلندی تو is as we know that جیسا کہ آپ جانتے ہیں area of triangle triangular field یا triangle ہمارے پاس کیا ہوتا ہے triangle is equal to half of base into height تو one number two base آپ کے پاس 104 ہے اور یہاں پر جو area آپ کے پاس given ہے وہ کیا ہے وہ 946 سنٹی میٹر سکویر ہے اور آپ کے پاس جو ہے height نہیں ہے اور اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں height کو one over two into 104 into جو height ہے آپ کے پاس اور یہ area دوسری طرف بھی لکھ سکتے ہیں تو two ones are two to five's are ten اور two's are four اور ادھر یہ چیز multiply ہے دوسری طرف جا کر divide ہو جائے گا تو 946 سنٹی میٹر سکویر کو اگر آپ divide کر لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس 52 پر سنٹی میٹر پر ایک سنٹی میٹر تو اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو یہاں پر اس کو آپ نے divide کر کے دیکھنا ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 18.19 سنٹی میٹر کیونکہ height ہے تو one dimensional ہوگا اور area آپ کے پاس یہ آپ کے پاس two dimensional تو یہ ہمارے پاس اس کا آ جائے گا solution question number five کی طرف اب چلتے ہیں اور اس کو بھی solve کر لیتے ہیں تو question number five کو دیکھیں غور سے find the area of the triangle اس کا shaded part and جو area ہے یعنی covered part یہ نکالنا ہے آپ نے if the length of its base is 2.5 میٹر اگر base اس کا 2.5 میٹر ہے تو and length of altitudes جو اس کے جو height ہے وہ کتنا ہے یہاں پر to the vertex to the base the length یہ جو shortest distance ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو بولتے ہیں height یہ 1.2 میٹر ہے 1.2 میٹر ہے تو آپ نے area یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ base جو ہے آپ کے پاس base is equal to 2.5 میٹر ان جو height ہے جو h ہے آپ کے پاس o ہے 1.2 میٹر تو area آپ نے find out کرنا ہے تو questions میں پہلے آپ نے non اور unknown کو دیکھنا ہے کہ کون سی چیزیں آپ کے پاس given ہے اور کون سے آپ نے find out کرنی ہے تو area of the triangle area of triangle یہ half half rectangle اصل میں ہوتا ہے half half rectangle اگر اس کو میں پورا مربعہ اس کو مستطیل بنا دوں تو پھر تو یہ اس کا لیکن اسی کا half ہے base into height تو یہاں پر یہ ہو جائے گا half and to base آپ کے پاس ہے 2.5 and height آپ کے پاس ہے 1.2 میٹر تو اگر اس کو آپ divide کرنا چاہتے ہیں تو 1.2 اور یہ 0.6 اور اگر اب 2.5 multiply by 0.6 اب آپ کریں گے تو یہ آپ کے پاس 36.33 آ جائے گا 1.15 1 کے بعد point 2 کے بعد point تو یہ آپ کے پاس 1.5 میٹر یہ آپ کے پاس رقبہ جو آئے گا وہ آپ کے پاس اتنا آنا چاہیے اور یہ ہمارے پاس اس کا current answer ہے very short time میں تاکہ آپ کا time waste نہ ہو next questions کی طرف چلتے ہیں اگر کہیں پر سمجھنا ہے تو comments میں آپ پوچھ سکتے ہیں question number 6 ہمارے پاس تو یہاں پر question number 6 ہمارے پاس find the base یہ جو base ہے اس کو آپ نے find out کرنا ہے یہ جو قائدہ ہے مسلس کا جو قائدہ ہے آپ کے پاس find the area of the triangle if the length of the base یہ تو ہو گیا find the base of the triangle if we sell to go its area یہ جو shattered part جو اس کا اوہرال جو area ہے وہ آپ کے پاس 1500 odd setter centimeter ہے centimeter square اور اس کے بعد جو آپ کے پاس ہے اس کا an altitude is 9.04 یہ altitude یہاں سے یہاں تر یہ جو distance ہے یعنی h وہ آپ کے پاس given ہے 9.04 9.04 سنٹی میٹر یہ آپ کے پاس اگر اوپر سنٹی میٹر ہمیں ہے تو ادھر بھی سنٹی میٹر میں اس کو پھر کرنا پڑے گا لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل غلطی ہے یا ویسے ہیں یہاں پر ویسے میٹر لکھا ہے تو پھر ہمیں اسی حساب سے چلنا ہوگا تو یہاں پر ایک چیز کو آپ نے توڑا سا دھیان آپ نے رکھنا ہے کہ بیس تو چلو آپ نے find out کرنا ہے بعض دفعہ تو یہاں پر یہ کر لیتے ہیں غلطی لیکن بعض دفعہ انہوں نے جان بوچ کی ایک چیز دی ہوتی ہے اس کو آپ سمجھ آنے چاہئے وہ کیا ہے کہ یہاں پر جو height ہے یہ دیکھیں میٹر میں دیا ہے یہ آپ کے پاس سنٹی میٹر میں ہے اور یہ میٹر میں ہے ہمیں دونوں کو ایک چیز میں کرنا پولے گا تو اس کو ہمیں بھی سنٹی میٹر میں کرنا چاہئے تو h equal to اگر ایک میٹر میں ہمارے پاس سو سنٹی میٹر ہوتے ہیں تو سو کے ساتھ جب آپ multiply کریں گے تو quaint یہاں سے دو درجے ادھر چلا جائے گا تو یہ 904 یا نیچے آپ سو کریں گے تو سو سو سے cancel ہوگا تو 904 آپ کے پاس آ جائے گا لیکن اب یہ آپ کے پاس سنٹی میٹر ہیں یہ تھوڑا سا آپ نے دھیان رکھنا ہے پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ half up یعنی base into height جو ہوتا ہے یہ آپ کے پاس area of the triangle ہوتا ہے یا area آپ کے پاس اس کے equal ہے مرضی ہے اس کو ادھر یا اس کو ادھر لکھ سکتے ہیں تو اگر values اس میں 1 over 2 base into height آپ کے پاس 904 ہو گیا اور یہاں پر آپ area جو ہے آپ کے پاس this کے equal ہے تو اگر 2 کو آپ to 1 2 4 0 8 یہ 1 ادھر 2 5 0 اور 2 2 0 تو یہ اب آپ کے پاس یعنی 452 into base equal to this ہو جائے گا اب اگر آپ base نکالنا چاہتے ہیں تو base ہمارے پاس equal to ہو جائے گا یہ multiply ہے دوسری طرف جا کر divide ہو جائے گا تو اس کے ساتھ آپ اس کو divide کریں گے اوپر آپ کے پاس centimeter square ہے اور نیچے centimeter ہے صرف تو 1 centimeter اس کے ساتھ پھر cancel ہو جائے گا تو base ہمارے پاس equal to آ جائے گا اس کو اگر آپ divide کر لیتے ہیں 1560 تو اس کو 3 کے ساتھ اگر آپ 32006 اور 5015 یہ اس طرح اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا غالبا کیونکہ یہ 452 تو 100 چپنیس جو وہ ہمارے پاس زیادہ ہے یہ greater ہے تو یہ حنسہ بھی ملا لیتے ہیں 3206 اور 35015 1 carry 3 3 0 12 اور 1 13 اس طرح یہ آپ کر سکتے ہیں 2 1 اور 2 اب point لگا دیں یہاں پر آپ اس کے ساتھ 0 لگائیں گے تو اگر آپ اس کو multiply کریں 4 کے ساتھ اگر کرتے ہیں 4 2008 22 آ جائے گا تو 16 اور 2 18 اور اس طرح 2 اور یہاں پر کے ساتھ کر لیتے ہیں تو 14 1 آ جائے گا 34 3 آ جائے گا 31 تو اس سے تو توڑا سا یہ زیادہ ہو جائے گا یعنی 6 سے مناسب رہے گا یہ آپ اس کو اب اگر اس کے بعد آپ 9 کے ساتھ کر لیں تو یہ آپ کے پاس اتنا ہو جائے گا 4068 تو یہ آپ کے پاس 2 اور یہ 1 تو یہاں ٹھیک ہے آگے ہم اس کو راؤنڈ کر کے اس کا solution 3 point 4 6 7 ہے تو اس کو 3 point اس ہنسے کو last ہنسے کو 1 اس میں پلس کر لیتے ہیں تو 4 7 یہاں پر ہم اس کا لکھ لیتے ہیں 6 کی جگہ 7 تو یہ ہمارے پاس اس کا ہو جائے گا 20 یہ ہمارے پاس ایک پرلیو گریم ہے 56 میٹر and its area is 6424 سنٹی میٹر area تو اس کا یہاں پر given ہے 6424 سنٹی میٹر سکویر یہ سنٹی میٹر میں area given ہے جب کہ اس کا جو height altitude ہے وہ یہاں سے ہم اس altitude کو کر لیتے ہیں یہ کتنا ہے یہ آپ کے پاس 56 میٹر ہے تو چونکہ یہ میٹر میں ہے تو آپ نے اس کو پھر ایک یونٹ میں دونوں کو convert کرنا ہے اور base آپ کے پاس find out آپ نے کرنا ہے تو یہاں پر area جو ہے area of the perol gram given ہے آپ کے پاس 6424 سنٹی 56 میٹر اور base آپ نے find out کرنا ہے جو چیزیں non ہیں وہ بھی لکھنی ہے اور جو unnone ہیں وہ بھی آپ لکھیں اس کے بعد آپ کے پاس area pilgrim ہوتا ہے base into height ہوتا ہے لیکن یہاں پر اس کو اگر آپ change کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کو ہم کر سو سینٹی میٹر ہو جائے گا تو area یعنی base into height جو ہوتا ہے یہ آپ کے پاس area اب پر pilgrim ہوتا ہے تو base ہمارے پاس نہیں ہے height کی value ہم put کر لیتے ہی height ہمارے پاس 56 اس کو پہلے لکھ لیتے ہیں اس کو بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں 500 cm ہے اور sorry multiply by base اس side سے multiply کریں بات ایک ہی ہے area آپ کے پاس 6424 تو base آپ کے پاس equal to اس کو اگر آپ divide کر لیتے ہیں یہ cm square ہے اور ایک cm اوپر 2 cm ہے ایک cm کٹ ایک آپ کے پاس رہ جائے گا یعنی one dimensional بات ہو جائے گی تو اس کو divide کر دیکھتے ہیں تو اس کو جب آپ divide کریں گے تو solution آپ کے پاس 1.147 cm یہ آپ کے پاس اس کا ہو جائے گا solution اب چلتے ہیں last questions کی طرف اور اس کو بھی question number 8 کو پرلگرم ہم نے بنا دیا the area of the perlgrem is 900 meter square 900 meter square یہ اس کا area تو شیڑٹ پارٹ ہے جو کورٹ پارٹ ہے اس کو بولتے ہیں area in base آپ کے پاس 30 meter تو find the altitude تو altitude یہ آپ کے پاس جو height ہے یہ altitude ایسے اگر آپ ڈی note کرتے تب بھی مرضی ہے ایسے کرتے ہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو let the height equal to this تو یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں جو area آپ کے پاس جو given چیزیں ہیں اس کو آپ نے لکھنا ہے area area آپ کے پاس 900 meter square جب کہ آپ کے پاس جو base ہے وہ آپ کے ہے same unit میں ہے یعنی meter میں ہے تو meter میں ہے کر centimeter میں ہو centimeter تو h آپ find out کریں گے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں base into جو height ہوتا ہے وہ ہی آپ کے پاس area the peril gram متوازل as lack of وہ ہی آپ کے پاس رقبہ ہوتا ہے تو base آپ کے پاس 30 meter اور جو height ہے ون نون ہے اور area آپ کے پاس 900 meter square ہے height کو اگر ہم ادھر چھوڑ جائیں تو یہ 900 meter square ہے اور نیچے 30 meter ایک میٹر اوپر دو میٹر ہے ایک میٹر کینسل ہو جائے گا کیونکہ ہم اس وقت رقبہ تو نہیں بلکہ ون ڈائمینشنل 31000 33000 اور 10 اس کے ساتھ آپ کینسل کریں گے تو یہ 30 میٹر آپ کے پاس آ جائے گا اور یہی ہمارے پاس اس کا solution ہے اسی کے ساتھ یہ ایکسرسائز کمپلیٹ ہوتا ہے اور اس کے فوراں بعد انشاءاللہ نیکسٹ ایکسرسائز کو بھی اپلوڈ کریں گے 8.4 کو تو اگر آپ چینل پر نہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح ایڈوکیشنل ویڈیوز کا ایٹا اینٹیس کے بھی پبلک سرویس کمیشن ایسٹیس وغیرہ ہو یا پنجاب پبلک سرویس کمیشن ہو یا میت کی ریلیٹڈ کوئی اس طرح کی ویڈیوز تو آپ کو بروقت یوٹیوب پر نوٹفکیشن آئے گا یہ اس کا فائدہ ہوگا تینکس پار واشنگ دی ویڈیو